اسلام علیکم پیارے بچوں ہمارے پانچمیں کلاس کا آج تیسرے سبق کا تیسرا لیکچر ہوگا اور اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ سبق پورا کر لیں گے بڑا مزے کا اور دلچسپ سبق ہمارا چل رہا ہے جس کے ہم اب تک دو لیکچر کر چکے ہیں یہ کہ تیسرا لیکچر ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے آج میں نے جو دوسرے لیکچر میں آخری لائن پڑی تھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں رات کو یہ دونوں شیطان اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر باہر میدان میں ڈال آتے تھے ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں پر سلطان نور الدین زنگی نے وہ جو دونوں شیطان تھے بزرگ کے جو بھیز بدلے ہوئے تھے ان کے رہائش گاہ پر جا کر چٹائی ہٹا کر جب دیکھا تھا تو وہاں پر انہیں کیا ایک نکب لگی ہوئی ملی تھی جہاں سے یہ مٹی نکال نکال کر باہر نال کر آتے تھے اس حقیقت کے انکشاف پر سلطان کی عجیب کیفیت تھی آنکھوں سے آنسو روان تھے ڈاڑی آنسووں سے تر ہو گئی تھی پھر سلطان نے دونوں خبیزوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو تم نے یہ حرکت کیوں کی پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی لیکن موت کو سامنے دیکھ کر وہ نیڈر ہو کر بولے ہم یہودی ہیں ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر معمور کیا تھا کہ ہم مراکشی حاجیوں مراکش جگہ کا نام ہے مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں پہنچ کر نکب 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 لفظ پہلے بھی آیا ہے پتہ نہیں میں نے معنی بتائے یا نہیں بتائے نکب کے معنی ہیں اگر دیوار میں ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم دیوار میں سراغ کر دینا اور اگر فرش زمین کی بات ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے یہاں پر گڑھا کھو دنا سرن کھو دنا سرن کیا ہوتی ہے سرن زمینی راستہ جسے آپ گڑھا کھو د کر اندر ہی اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتے ہیں اوپر سے پیک ہوتی ہے بلکل آپ ایسے سمجھ لیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے سہم ویسے تو نہیں ہوتی جیسے آج کل آپ کے پاس انڈر پاس ہوتے ہیں اوپر سے دوسرے لوگ گزر رہے ہیں پکا راستہ ہے اور نینچے سے تو پہلے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا محل اور درباروں سے بھی سرنگیں نکلتی تھیں کوپی آراستے زمین کے اندر ہی اندر نیچے ہی نیچے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے پتہ نہیں لگتا تھا تو وہ بھی کیا کر رہے تھے اندر ہی اندر راستہ بنا رہے تھے ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر معمور کیا تھا کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں پہنچ کا نقب لگا کر تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا پہنچیں ان کی لاش نکال لیں اور بے عبرو کریں ماذا اللہ سمع ماذا اللہ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ دفتن آسمان پر بادل گرجہ آندھی چلنا شروع ہوئی زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آ پہنچے ان کی یہ گفتو کو سن کر سلطان سراپہ جلال بن کر اٹھا تلوار کھینچ کر نقب کے کنارے ہی ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے اس کے بعد سلطان نور الدین کے حکم پر روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد گہری خندق خودی گئی اور اس خندق میں پکلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی خبیص نقب زن کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے یہ تھا بچوں ہمارا ثبت جو ہم لوگوں نے پڑھا صحیح ہے اب ہم اس کا باقی رہ جانے والا کام کریں گے آج کے کام میں جو ہمارے پاس کام ہیں سوالات ہمارے پورے ہو گئے تھے ہمیں لکھنے ہیں الفاظ میں الفاظ اور پہلا لفظ ہے عادل دوسرا لفظ ہے دوسرا لفظ برائی تیسرا لفظ بے چین آج کے معنی ہے انصاف کرنے والا آدل کرنے والا اور اور دوسرا لفظ برائی کے معنی ہے خرابی شر ایسے شر تو ہمارے پاس خود ایک شر آتا ہے اس کے معنیوں میں یہ سب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا گر پہنے کہ اس کو شر وہاں لکھ لیتے ہیں بے چین بے قرار بے سکون پھر ہے ماجرا واقعہ قصہ اس کے بعد منادی منادی کے معنی تو میں نے آپ کو لکھوا دیئے تھے خدام کے بھی لکھوا دیا تھا روزہ روزہ مقبرا اور ایسا مقبرا جس پر گمبت بھی منادی کے معنی صحیح یہ ہو گیا پھر ہے اس کے بعد بوریا منادی کے معنی مستر بچھونا ایسا ٹھیک ہے یہاں تک ہوگا جب میں مٹا رہا ہوں باچے الفاظ بھی لکھنے میں منادی کے معنی مائنے ڈراؤنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے بزبناک منادی کے معنی منادی کے معنی منادی کے معنی اسے مبراو یا بھرا ہوا پھرا ہوا نظر کے لیے میں نیا ہو جائے گا ہوا ٹھیک پھر لفظ آیا نہ کب نہ کب بھی میں آپ کو پتا چکا ہوں انکشاف انکشاف کے مائنے ظاہر ہونا اگلا لفظ کیا ہے چھوٹ 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 مارم مامور مامور کرنا مقرر یا متعین ٹھیک ہے یہ ہمارے الفاظ کے معنی ہو گئے اور کیا کام ہے ہمارا ہمیں اسن سمجھنا ہے ٹھیک مسالے لیجئے چلیں یہ پوری باز لیجئے اسے میرے ساتھ ساتھ پاپی کر لیجئے ساتھ سترہ کر کے پھر جب ہم سمجھائیں گے تو آپ نے سمجھنا ہے اس کو ہر دنج میں ہر دنج میں باز 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 مجھے مجھے خات کین چاہو ہے خات کیچہ ہوا ہے ہم سر لائن کی چیزی ہے پھل کسی یہ سب یہ سب الپاس کسی شخص جگہ یا چیز کے نام ہیں ایسے الپاس جو کسی جگہ شخص 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 یا چیز کے نام کو ظاہر کریں اسم کہلاتے ہیں مجھے میں مجھے 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 ہوں گے شخص کے نام ہوں گے جگہ کے اس کی نقشی مجھے کہ یہ اسم ہے پھر آپ کو بہت چھوٹا سا ہومورک ملے گا بہت ہی چھوٹا سا ابھی پہلا جملہ ملی اتنا ہوم سامنے بوٹ پر پہلا جملہ پہلا جملہ ہے نورو دین مجھے مجھے ان کے شر سے مجھے بچہ کی گیا دوسرا جملہ ہے دوسرا جملہ ہے سولہ دن بعد مدینہ پہنچا تیسرا جملہ ہے سلطان دن nas پہنچا 3 3 2 3 1 2 3 1 2 روزہ نمزی کی طرف پچ ایک گہری اندک خودی ٹھیک ہے بچوں یہ جملے لکھتے ہوئے ہیں اس میں دیکھئے نور الدین یہ شخص کا نام ہے ٹھیک ہے یہ اس میں اسم ہے مدینہ جگہ کا نام ہے اسم ہے سلطان شخص کو کہہ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے اسم ہے روزہ نمزی چیز ہے آپ جگہ بھی بولیں چیز ہے اسم ہے خندق یہ بھی یہاں پر کیا ہے اسم ہے کوپی کر لیا اب ہومورک کے لیے میں آپ کو اس میں سے کچھ کام دے رہا ہوں آپ کو ہومورک میں کیا کرنا ہے ہے اس سبک میں سے پانچ اسم لکھنے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آپ کا ہومورک اس کو لکھ لیجئے اور ہمارا اس کے ساتھ آج کا تیسرا سبک بھی ختم ہوتا ہے تیسرا سبک ہم نے انشاءاللہ پورا کیا ہے انشاءاللہ چوتھے سبک کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ